نیوزی لینڈ سے خبر شامل کرتے ہیں متعدد اسکولوں کو بم دھماکے کی دھمکیاں احکام نے سائبر حملہ قرار دے دیا نیوزی لینڈ کے متعدد اسکولوں کو آج بم دھماکے کی دھمکیاں مصول ہوئی ہیں غیر ملکی خبرسان ایجنسی کے مطابق یہ ایک بیرونی سائبر حملہ ہے دھمکیاں ملنے والے کئی اسکولوں کو انخلاق کے بعد بند کر دیا گیا گزستہ روز بھی چار سکولوں کو جالی کالز مصول ہوئی تھی نیوزی لینڈ میں پرنسپلز فیڈریشن کی صدر نے کہا ہے کہ وزارت تلیم سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک غیر ملکی سائبر حملہ ہے پولیس احکام کا کہنا ہے کہ فیل وقت کسی قسم کا خطرہ نہیں لیکن تقریباً تیرہ سکولوں کو ملنے والی دھمکیوں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں تاحال کسی سکول سے دھماکہ خیز مواد ملنے کی بھی اطلاعات نہیں ہے یاد رہے کہ دوہزار سولہ میں نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کے سکولوں کو بم کی جیلی دھمکیوں مسئول ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں اسرائیلی عدالت نے ایک شخص کو امریکہ برطانیہ اسٹریلیا نیوزی لینڈ ناروے اور دنمارک میں دوہزار جیلی فون کالز کرنے پر دس سال قیر کی سزا سنائی تھی